اس بار گولیر چمبل انچل کی جنتہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ کس کو جتا رہی ہے؟ کس کو ہرا رہی ہے؟ اس پر پورے پردیش کی نظر لگی ہوئی ہے تمام اوپینین پول بھی سامنے آئے ہیں اس کے بارے میں آگے آپ کو اس رپورٹ میں تفصیل سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک نظر گولیر چمبل پر ڈال لیتے ہیں نمشکار پردیش تک پر آپ کا سواغت ہے میں ہوں علمان خان گولیر چمبل مدھ پردیش کے بڑے انچلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کبھی باغی اور بیہڑوں کے لیے مشہور رہے پردیش کے اس انچل میں کھڑی بولی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی بندل کھنڈ اور راجستان سے سٹے ہونے کی وجہ سے یہاں پر راجستانی اور بندیلی بھاشا بھی استعمال کی جاتی ہے اس انچل میں دو بڑے شہر آتے ہیں جن میں گولیر اور مرینہ شامل ہیں وہیں اس انچل میں دو سمبھاگ اور آٹھ زلے آتے ہیں جن میں گولیر، مرینہ، شیوپوری، بھنڈ، گناہ، اشوک نگر، دتیا اور شیوپور شامل ہیں چمبل ندی اس شیطر کی سب سے بڑی ندی ہے جو راجستان اور اتر پردیش تک بہتی ہے گولیر چمبل کی سیما ایک طرف راجستان سے لگتی ہے تو دوسری طرف یہ اتر پردیش سے بھی سٹی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ اس شیطر میں ان راجیوں کی راجنیتی کا بھی سیدھا اثر پڑتا ہے یوپی کے مکھدھارہ کے دلوں، سماجوادی پارٹی اور بہوجل سماج پارٹی کا بھی اس شیطر میں پربھاؤ ہے راجنیتی کے نظریے سے یہ انچل پردیش کا اہم شیطر مانا جاتا ہے کیونکہ یہ شیطر راجے رجواروں کی بھومی رہی ہے جس کا دکھل آج بھی پردیش کی سیاست میں دیکھنے کو ملتا ہے اس انچل میں ویدھان سبہ کی کل 34 سیٹے آتی ہیں 2018 کے ویدھان سبہ چناؤں میں یہاں ان 34 میں سے 26 سیٹوں پر کانگریس نے جیت درج کی تھی وہیں بی جے پی کے خاتے میں محض 7 سیٹے ہی آئیں تھی جبکہ بھنڈ سیٹ پر بی ایس پی کے سنجیو کشوانے جیت درج کی تھی تو ہزار بیس میں مدپردیش کانگریس میں جوتی ردیت کے سندھیہ کے نیترتب میں بغاوت ہوئی کانگریس کے قریب دو درجن ویدھائک پالا بدل کر بی جے پی میں آگئے کانگریس سرکار گر گئی اس پوری بغاوت کے کیندر میں گولیر چنبل سنبھاک کے ویدھائک ہی تھے بغاوت کے بعد 28 سیٹوں پر اپچنا ہوا ان 28 میں سے 16 سیٹیں گولیر چنبل سنبھاک کی تھی ان سیٹوں میں جورا، سماولی، مرینہ، دمنی، امبا، میگاؤں، گوہد، گولیر، ڈبرا، بھانڈیر، کریرا، پہری، بامورا، اشوک نگر اور مونگاولی ویدھان سبھا سیٹ شامل تھی ان 16 میں سے 7 سیٹوں پر بغاوت کے بعد بھی کانگریس نے واپسی کی تھی جبکہ 9 سیٹیں بی جے پی کے خاتے میں گئی تھی جن سیٹوں کو بغاوت کے بعد بھی کانگریس بچانے میں قامیاب رہی ان میں سماولی، مرینہ، دمنی، گوہد، ڈبرا اور کریرا ویدھان سبھا سیٹ شامل تھی اب اس بار جو اپینین پول اب تک سامنے آئے ہیں اس کے مطابق اس بار ماحول کانگریس کے پکش میں نظر آ رہا ہے سب سے پہلے بات اے بی پی نیوز سی ووٹر کے فائنل اوپینین پول کی اس سروے نے بی جے پی کو نراش کیا ہے وہیں کانگریس اس سے گت گت ہے اس سروے کے مطابق کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد بھی جوتیرہ دیت سندھیا کے گڑ گولیر چمبل میں کانگریس کو بلکل بھی نقصان نہیں ہوا ہے سروے کے مطابق اس بار گولیر چمبل شیطر کی 34 میں سے بی جے پی کو 4 سے 8 سیٹے ہی مل سکتی ہے وہیں کانگریس کے ہاتھ 26 سے 30 سیٹے آنے کی امید ہے انی کو 0 سے 2 سیٹے مل سکتی ہے ٹائمز ناؤں اور ناؤ بھارت کا سروے بھی کچھ ایسی ہی کہانی بتا رہا ہے اس سروے میں بھی بی جے پی کی حالت پتلی نظر آ رہی ہے اس سروے میں بھی بی جے پی کو 4 سے 8 سیٹے ہی اس انچل میں ملتی نظر آ رہی ہے جبکہ کانگریس کو 26 سے 30 سیٹے ملنے کا انمان ہے اس سروے میں انی کو کوئی بھی سیٹ ملتے نظر نہیں آ رہی ہے زیم عدی پردیش 36 گرڈ سی فار سروے بھی بی جے پی کو دکھی کر رہا ہے اس میں بھی گولیر چمبل ریزن میں بی جے پی کے خاتے میں بہت کم سیٹے آتے دکھ رہی ہیں اس سروے کے مطابق گولیر چمبل ریزن میں کانگریس کے خاتے میں 24 سے 26 اور بی جے پی کے خاتے میں صرف 8 سے 10 سیٹے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں انی کے خاتے میں 0 سے 1 سیٹ آنے کی سمبھاؤنائیں دکھائی گئی ہیں حالانکہ یہ سبھی سروے ہیں اصلی پرینام تو 3 دسمبر کو ہی سامنے آئے گا اس لیے اپنی پسند کی سرکار چننے کے لیے پردیش تک آپ سے اپیل کرتا ہے کہ گھر سے باہر نکلیں 17 نومبر کو مددان کریں پردیش تک آپ تک مدھ پردیش کے چناؤں سے جڑا ہر اپ ڈیٹ پہنچائے گا آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ پردیش تک کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ کریے ہمارے فیس بک پیج کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر بھی ہمیں آپ لائک کر سکتے ہیں